بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے آپریشن بندر کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے دوسرے حصے میں سوپر طاقت کے جاسوس تیارہ گرائے جانے کے بعد بھارتی نیوی میں پیدا ہونے والی حل چل پر بات کریں گے اور ویڈیو کے تیسرے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان نے کرغستان میں اجلاس کے دوران پروٹوکول کو کیوں توڑا تھا اور پاکستان کے مضبوط دفاع پر بات کریں گے معززہ میں اکنامک ٹائمز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ بھارت کی طرف سے جو پاکستان میں ائر سٹرائک کی کوشش کی گئی تھی اور بھارت نے اپنے میراج تیاروں کا استعمال کیا تھا تو اس آپریشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کا کورڈ نیم آپریشن بندر رکھا گیا اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کی معلومات کہیں سے بھی لیک نہ ہوں جبکہ اس کا نام آپریشن بندر رکھنے کے پیچھے کوئی بھی تفصیل جاری نہیں کی گئی لیکن پھر بھی کچھ بھارتی ڈیفینس سورسز کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کا نام بندر اس لیے رکھا گیا کیونکہ منکیز بھارتی ثقافت کا ایک اہم حصہ رہے ہیں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت نے اپنے سپیشل کمانڈوز کو بھی تیار کر رکھا تھا جس کا مقصد ضرورت پڑھنے پر انہیں بھی استعمال کرنا تھا خطے میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی نیوی چکننی ہو گئی ہے اور اپنے دو بحری جہازوں کو خطے میں تائنات کر دیا ہے بھارتی نیوی کے مطابق یہ اقدامات بھارتی نیوی کی ویسلز کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے ہیں کیونکہ حالی میں سوپر طاقت کے جاسوس تیارے کو بیمار گرائے گیا ہے اس لیے حالات خراب ہو چکے ہیں بھارتی ذرائع کا کہنا ہے اس لیے ہم نے اپنے نیوی ایسٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے جبکہ بھارت کے اس موڈ کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ کشیدگی کہیں اور چل رہی ہے اور جہاز بھارت کے حرکت میں آگے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھارت بھی کوئی غلط آزائم رکھتا ہو اور چاہ بہار پورٹ سے اسے نکالے جانے کا غصہ نکالنا چاہتا ہو کیونکہ بھارت کے علاوہ کسی اور ملکی نیوی نے ابھی تک اپنے جہازوں کو تائنات نہیں کیا یا تو بھارت نے خوفزدہ ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی گیم ہو سکتی ہے معزز سامین اب آپ کو وزیر آزم پاکستان کے شنگائی تعاون تنظیم کے موقع پر پروٹوکول کے توڑے جانے کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ جانتے ہیں کہ شنگائی تعاون تنظیم کے موقع پر پاکستان کے وزیر آزم کو غیر معمولی پروٹوکول ملا ان کے اس اقبال کے لیے کرگستان کے وزیر آزم خود ائرپورٹ تشریف لائے جبکہ بھارتی وزیر آزم نریندر مودی کا اس اقبال ان کے ڈپٹی وزیر آزم نے کیا اس کے بعد جب پاکستانی وزیر آزم ایسی ایو کے اجلاس میں پہنچے تو سب نے ان کا کھڑا ہو کر اس اقبال کیا جو کہ ایک معمول کی بات تھی لیکن ان کے بعد روس کے صدر ولادی میر پوٹن اجلاس میں داخل ہوئے تو ان کے لیے پروٹوکول کے مطابق سب کھڑے ہو گئے سوائے عمران خان کے وہ ذرا سا کھڑا ہو کر پھر بیٹھ گئے اس سے لگا کہ انہوں نے پروٹوکول کو توڑا ہے اسی طرح وہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کے ساتھ بھی کر چکے ہیں مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر یہ عادت جاری رہی تو ان کو کافی نقصان پہنچے گا اور دوسرے ملکوں کے سربراہان ان سے ملنے سے گریز کریں گے اس سے پہلے انہوں نے فرانس کے صدر کے ٹیلی فون کا جواب نہیں دیا تھا کہ وہ مصروف تھے مگر اس سے برطانیہ بڑا خوش ہوا تھا کہ اس نے فرانس کے لوگوں کا گرور توڑا تھا جس سے بھارت کے غبارے میں ہوا بھر رہی ہے مگر کرگستان میں عمران خان کی اس حرکت کی بنا پر ان کو بہت اہمیت ملی اور ولادی میر پوٹن نے ان سے دوستی کرنے کی کوشش کی اور سارے اجلاس کے دوران وہ توجہ کا مرکز رہے پیوٹن نے ان کو اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بٹھایا نریندر مودی جو ان کے بہت قریبی ساتھی مانے جاتے تھے وہ ایک کونے میں بیٹھے رہے اس کے علاوہ جب سرکاری فوٹو سیشن ہوا تو پروٹوکول کے بجائے روسی صدر ولادی میر پوٹن نے عمران خان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور بھارتی وزیر اعظم ایک کونے میں اس طرح کھڑے ہوئے جیسا کہ پاکستان کے صدر کھڑا ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ دو اہم پیغامات بھی گئے ایک تو تیر مودی کے دل میں جا کر لگا کہ یہ شخص محض غیر معمولی ہے اس سے الجنا اچھا نہیں ہے یہ شخص وہ کچھ کر سکتا ہے جو بھارت کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا عمران خان کے انداز پر کڑی تنقید ہو رہی ہے مگر طاقتور قومیں اس طرح کا انداز اختیار کرتی ہیں اور اپنی طاقت کا لوحہ منماتی ہیں کارین کرام بھولے نہیں ہوں گے کہ سویج یونین کے صدر خروشیف نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اپنا جوتا نکال کارمیز پر مارا تھا امریکہ اور مغرب اور ساری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھ کر سخت پیغام دیا تھا اسی طرح عمران خان کی اس حرکت سے نریندر مودی کی روح تک کانپ گئی ہوگی جو روب نریندر مودی پر جمع وہ ہم ہزاروں میزائل برسا کر بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے سو ایسا طریقہ بھی بعض اوقات ضروری ہے جس میں اکھڑپن سخت گیری اور عظم کا اظہار ہوتا ہے جس سے دشمن کانپ اٹھے ہم سمجھتے ہیں کہ مودی کو بے وقت کرنے کی عالمی سطح پر ایک آدھ اور کوشش بھی عمران خان کو کرنا پڑے گی مہرین کے مطابق یہ جو کچھ بھی ہوا جان بوجھ کر یا سوچی سمجھی سکیم کے تحت نہیں ہوا بلکہ ہو گیا کیونکہ جہاں گھوڑے تیار ہوں وہاں انداز بھی سخت ہونا چاہیے سو قدرت نے اپنے فضل سے عمران خان سے یہ کام لے لیا اس سے نریندر مودی کیا کر اس کے انداز سوچ پر سخت ضرب لگ گئی ہے اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں کہ وہ پاگل پان کا مظہرہ کرے یا خوف زدہ ہو کر سوچے تو الگ بات ہے ورنہ وہ ڈرہ ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی فطری سوچ نہیں ہے اس کا ذاتی پاگل پن ہے اس کو سخت دھچکا لگا ہے ورنہ وہ اگر اس کا پاگل پن اروچ پر آیا اور تباہی اس کا مقدر ہو چکی ہے تو وہ اس کے بعد بھی شرارت کرے گا اور وہ ہربی سامان دیکھ کر اس کو آزمانے کا سوچے گا مگر اس کو ضرور معلوم ہوگا کہ اس کے چیف آف دی آرمی سٹاک اور دیگر اہم فوجی افسران جب پاکستان نے حملہ کیا تو وہ اس جگہ موجود تھے جس میدان میں پاکستان نے مزیل یہ کہہ کر نہیں پھینکا کہ لو ہم نے تمہیں چھوڑ دیا کیا یاد کرو گے اسی طرح بھارت جو گلتی بحریہ میں کر رہا ہے وہ بھی اتنی بڑی ہے کہ وہ خود اس کے گلے میں پڑ جائے گی امریکہ اسے چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور چین بھارت سے بہت آگے ہے ورنہ اسے خاموشی سے وقت گزارنا چاہیے اور امریکہ کے اصلاح اور سامان حرب کے حصول کے بعد بھی امن اور چین کی زندگی گزارنے کی سوچنی چاہیے اسے کیوں امریکہ کے بہکاوے میں آنا چاہیے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اس سے لڑنا نہیں چاہتا چین بھی امن کا خواہش مند ہے نہ وہ چین پر کابو پا سکتا ہے اور نہ وہ پاکستان پر اپنی بالا دستی قائم کر سکتا ہے پورا خطہ صفحہ سی سے مٹ جائے گا بھارت پہلے بھی پاکستان پر جھاریت کی کوششیں کر چکا ہے جبکہ اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ صورتحال آج بھی اپنی پوری خطرناکی کے ساتھ موجود ہے اب ہم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور منظم ہیں امریکہ کا دفاع نظام تھار یا نسام یا آئرن ڈرون یا پیٹریارٹ کسی کام نہیں آئے گا جب حملہ ہوگا تو جوابی حملہ کئی صورتوں سے ہوگا اور بھارت کو خاکستر کر دے گا مگر یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ انسانیت کی فلا کے خلاف ہے مگر یہ اس وقت ہوگا کہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق والی صورتحال بن جائے پاکستان اپنی پوری تیاری کے ساتھ جواب دے گا اور اپنے تمام خفیہ ہتھیاروں کو بھی بروئے کار لائے گا جو اس کو حیران اور تباہ کر سکتے ہیں پاکستان مکمل طور پر حالت تیاری میں ہیں اس کے علاوہ امران خان کے پروٹوکول کے توڑنے سے امریکہ کو بھی سخت پیغام گیا ہے کہ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس سے بات چیت کرنے میں محتاط ہونا پڑے گا اور کسی بھی وقت یہ وہ کر سکتا ہے جس کی امید نہ ہو